اگر اس کی پہلے کی ملکیت کی بارے میں بات کریں تو جب پرانا پنجاب تھا تو یہ خوشحال سنگھ کے بیٹے تیجہ سنگھ کی ملکیت تھی اس کا اگر رگبے کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں تو یہ چھے سو اکر زمین ہے جسے صرف پچیس سو روپے میں تیجہ سنگھ سے خریدا گیا اور برطانوی لیفٹیننٹ ان کا نام تھا روبرٹ منٹ گمبری منٹ گمبری کے نام سے لاہور میں ہمارے دفتر کے پاس ایک روڈ بھی ہے ایک تڑک بھی ہے تو یہ روبرٹ منٹ گمبری تھے جو برطانوی لیفٹیننٹ گورنر تھے یہ وہ پہلے رہائش تھے یہاں پر ان کو رہائش ملی تھی یہاں پر تو اس کی یہ بہت بڑی ہسٹری ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو ایک محل لما یہ امارت ہے اب پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی کہ ہمارے پاس ایک سی ایم موجود ہے سی ایم عثمان گزدار صاحب اور ناظرین سی ایم عثمان گزدار صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے بعد آیا اور شہباز شریف صاحب کو ہم نے بہت ہی تگڑے اور بہت ہی مضبوط دیسیجن لیتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد جب ایک سی ایم آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیلنج نہیں ہے پنجاب ایک چیلنج نہیں ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ انہوں نے کہ پنجاب میں ان کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے کب کہا کیسے کہا جب یہ سوٹ ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے اسمان مزار صاحب وزیر اعلیٰ کو آپ کے پر مکمل اعتماد ہے ابھی تک پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے یہ بتا دیجے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے دیٹیل میں تو آپ سب لوگوں کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی تک جو پجاب اسمبلی میں بل پاس کروائے گئے ہیں صرف ایک بل پاس کروائے گئے قانون سازی ابھی تک کتنی سلو کیوں ہیں سر جب ہنڈرڈے پوری ہو جائیں گے پھر آپ پوچھ لیں کتنے بل پاس کروائے ہیں ہم نے جی ناظرین یہ تھے اسمان مزار صاحب جو نئے چہرے ہیں سی ایم کی سید پر براچمان ہیں چیما صاحب پھر اگین میں آپ کے پاس آؤں گی اور مجھے امید بھی یہ ہے کہ آپ اس کا بھی جواب نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے پنجاب ایک بہت بڑا سوبہ ہے اور جب انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی چیلنج نہیں ہے پنجاب کو بیس چیلنج لیتے ہی نہیں ہے پنجاب میں کوئی چیلنج نہیں ہے تو آپ مسکر آ رہے تھے کیوں بجا پنجاب میں سچی بات ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں یہاں پر ایک سٹھ فیصد لوگ دو ڈالر پر ڈے سے کم ان کم ہے آپ کے اہرے چیلنج ہے تو اسمان بزار صاحب کو کیا کھیلنے کے لیے میدان نہیں دیا دیفنس اپینین ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہم تقریبا پونے دو کروڑ ووٹ لیا پی ٹی اے اس میں کروڑوں لوگ ہیں کروڑوں لوگوں کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے پھر اپنا 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 انگل ہے دیکھنے کا لیکن پی ٹی اے بہت بڑا چاہرہ ہی سمجھتی ہے یہ سمجھتی ہے پنجاب کو یہاں پی سی سنانا پی سر لوگ دو ڈالر پر ڈے سے کم ان کم ہے 5% لکھتی سیون پرشن 창فت کی یہاں لیٹریسی ریٹ ہے زراعت پیچھے ہے یہchio ہی سب سے زیادہ پڑوں پانجاب مکروز یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ کا لئے دیہاتوں میں لاہور سے باہر نکلیں یہ کہ لاہور وزیر اکیم کی ریپورٹ پچھلے سال ای تھی جن تگڑے وزیراعلا کی بات کر رہی تھی ان کے دور میں تو سب سے زیادہ جو ہے غیر حاضر غیر حاضر اسادزہ ہیں سب سے زیادہ غیر حاضر اسادزہ لاہور میں ہے پنجاب میں سے نمبر ٹو ننکانا آتا تھا نمبر ٹھیکوال آتا تھا نمبر چار شہوبر آتا تھا نمبر پانچ کسور آتا تھا سب سے یہ تو چیزیں ہیں آپ نے تو بیٹھے بیٹھے اتنا کچھ گنوا دیا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے سب سے بہت بڑا چیلنج ہے کیوں میں سب سے بہت شخص کو کیوں نہیں لگتا سب پیچھ ہے میںہ سب سے بہت co مجھے سب سے پہلیوں کو کربhã خ sterنجھت ہوتی تھا خ dostęp اللہが اس وقت wrestling سب سے زیادہ سب وصلاف کر کے صفحہم کچھ بھی eueration moetしまیس پر شخص کو بفضخواست ہوں چیلنگ کی ضرورتشک آدم اپنے کے حلاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی کارنر پی ٹی اے کیسا نہیں جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ سپورٹ دے نہیں رہا۔ پارٹی میں کوئی ایسا سیگمنٹ نے دے رہا ہے۔ ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس میں بھی سپورٹی تھی اس میں بھی ان کو سپورٹی تھی کہا گیا کہ ان کو کھیلنے تھے۔ کہ جو ڈیسیزن گورنر ہاؤس کی دیواز کو لے کر سی ایم کو لینا تھا وہ پرامینسٹر کیوں لے رہا ہے جی بالکل مریحہ جیسا کہ بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ میں تاریخ وشید چیما صاحب نے یہ بتا رہا ہے میں جمشید چیما صاحب اور جو وزیرالہ پنجاب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ وزیرالہ کا ویجن دیکھ لیں اور پھر جو گورنر ہاؤس ہے اس کی دیوار مسمار کرنے سے متعلق جیسا کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ عمران حن کو خود آنا پڑا کیونکہ یہ ڈلے کر رہے تھے گورنر پنجاب بھی اور وزیرالہ پنجاب بھی اسی لیے عمران حن کو بیچ میں آنا پڑا تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو اتنا بڑا صوبہ اور اس کے وہاں پر جو سربراہ لگایا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج ہی نہیں ہے تو پھر سارے فیصلے یقیناً عمران حن نے خود ہی کرنے ہیں تو آج سب سے جو اگر ہم گورنر ہاؤس کی بات کریں تو یہ صرف گورنر ہاؤس کو جب دیوار گرارہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر جنگلہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو گورنر ہاؤس کی ہوتھ سورتی کا پتہ چل سکے تو میں تین چیزیں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ سکیورٹی حتیات کے باعث گورنرنٹ کالیج کی دیوار جنگلہ مسمار کر کے دیوار لگائی گئی تاکہ بچوں کی جانوں کو حطرہ نہ ہو لہور ہائی کورٹ میں سکیورٹی حتیات پر وہاں پچھے جنگلہ اتار کے دیوار بڑی کی گئی تاکہ سکیورٹی حتیات نہ ہو ڈیوار میں کوئی ایسی چیز بتا دیں جہاں کی دہشت گردی کے جو ہمارا بنا تھا ڈیوارے ہونچی نہ کی گئی ایک نام بتا دیں کیونکہ یہ تو ہمارے ڈیوارے 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 جنگلہ لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ سکیورٹی حتیات ہیں یہاں پر دیوار ہوگی پھر دیوار بڑی کی گئی اس ویو کو ہتم کیا گیا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ گورنر ہاؤس جہاں پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی آ کر میٹنگز کرنی ہے اعلیٰ شخصیات بھی وہاں پر آتی ہیں تو کیا ان کی سکیورٹی کے معاملات کو مدنے نظر نہیں دکھا گیا اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب میں عزر صدیق صاحب سے جانوں گی کہ ایک کومن انسان ایک عام شہری اگر گورنر ہاؤس کی دیواریں ہٹا کے جنگلے لگا دی جاتے ہیں تو ایک عام شہری کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سیاست اپنی جگہ ہے لیکن میں ان کی کارکردگی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ وہ ہر کام میں انٹرفیرس نہیں ہے وہ شہباز شریف کی طرح ڈکٹیٹر نہیں ہے عزر بھائی ان کی کارکردگی ہے کیا آپ کو بتا دیں کہ ان کی کارکردگی ہے کیا اشواق میں ایک بات اس طرف میں آ رہا ہوں میں دیکھیں میں مجھے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں پابلیک انٹرس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی وہ مداخلت نہیں کرتے اگر کام کریں گے تو مداخلت ہوگی اگر کام ہی نہیں کرنا تو مداخلت کرتے ہوگی عزر صدیق صاحب آپ کی اجازت سے کیونکہ ہمارے پاس سابق گورنر پنجاب آپ لتیف خوصر صاحب کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کیونکہ وہ ٹیلی فون لائن پر آپ یہاں پر فیزبلی موجود ہیں تو ان کو ہم ٹائم دے رہتے ہیں لتیف خوصر صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے سابق گورنر بھی ہیں ماہر قانون بھی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں گورنر آس میں آپ نے عرصہ گزارا تو دیوارے گرا دینے سے فائدہ کیا ہوگا دیکھئے مجھے تو بہت تکلیف اور دکھ ہوا سچی بات یہ ہے کہ ہماری ایک ورسہ تھا اس ورسے کو جس انداز سے میں نے گرتے ہوئے اس کی دیواریں دیکھی ہیں وہ تکلیف دے تھا یہ بین الاقوامی طور پر درہے ہمیشہ ہر کوئی اپنے تاریخی ورسے پر محفوظ کرتا ہے اور آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں وہ اسے پریزرو کرتے ہیں اسے کبھی بھی ڈکے ہونے نہیں دیتے اسے گرنے نہیں دیتے ہیں اور یہ کسی فرد باہت کی چیز نہیں تھی یہ ریاست کی اس میں بھکار کا مذہب تھا تو اس لیے جب بھی کوئی سربراہان مملکت آتے تھے یا وزرائے آزم آتے تھے یا اس کے وزرائیہ کوئی بھی وفہود آتے تھے تو وہ گورنر ہاؤس میں ہی آتے تھے جب بھی کوئی کانفرنس یا میتنگ ہی تھی یا کوئی دنگر لیے ڈنر یا لانچ ہوتا تھا تو وہ بہت اچھا میں خود دو ڈائی سال وہاں رہا ہوں تو میں نے تو سکھا کہ وہ اس سے ہی متعافی ہوتے تھے اور اس سے فائدہ ہوں کوسر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ گورنر رہ چکے ہیں اب ایک نیا گورنر ہے چودی سرور صاحب ایک نئے سی ام صاحب ہیں اسمان گزدار صاحب آپ کیونکہ پنجاب کی پولٹکس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ابھی ان دونوں شخصیات کو کیسا دیکھتے ہیں کیا یہ فرنٹ فوٹ پر آکے کھیل رہے ہیں یا پھر پنجاب کی جو ڈوریاں ہیں وہ کہیں اور سے جا کے ملتی ہیں لیکن بلکل کہیں اور سے ملتی ہیں یہ تو ایک کٹلی پالی حساب ہے میں حیران ہوں یہ پرائی منسٹر صاحب کو کانون اور آئین کا بھی ادراک نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ کانونی طور پر اس کو تغیر کر سکتے ہیں تبھی نہیں کر سکتے ہیں نہ آئینی طور پر ان کو کوئی اختیار ہے اور حیرت کی بات ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں اور حساب صاحب ہمائے صاحب جمشید چیما صاحب موجود ہیں وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہم اس کو صدھار دیں گے غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اسٹیج پر دیکھیں مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ آپ ایسے اوٹ پٹان قسم کے عوام کے ساتھ بادیں کیے حدیر اعظم بھاؤس کو اپنیورسٹی بنا دیں گے سامنر ہوسٹ کو اپنیورسٹی بنا دیں گے تو خودارہ ایسے شوٹے باتی سے ایسے ڈراموں سے گائے بھائسے بیج کے آپ کی بائشت نہیں ہوا کرتی ہے تو اس سے آگے بڑھئے گا آگے دکھئے گا خودارہ آپ اپنا مچور قسم کے فیصلے کیجئے گا آپ کو پاور کرنا لینا چاہیے کہ آپ حکومت میں وزیر اعظم ہیں ابھی کٹینر سے اُدھر آئیے گا اور یہ کٹینر پر یہ باتیں خوست صاحب کیا ہم گورنر ہاؤس سے عوام کو براہ راست کیا فائدہ دے سکتے ہیں کوئی ایک پلان ایسا شیئر کریے کہ دیواریں گرانا تو میرا نہیں خیال کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا بجائے یہ کہ ہم موٹر سائیکل پر جا رہے ہوں تو گرینری ہماری آنکھوں کو تھوڑی سی تھنڈک دے اس کے علاوہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے عوام کو گورنر ہاؤس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بیسٹ کوئی سے ہو سکتے ہیں اسی میں ایک چھوٹا سوال میں کر دوں گورنر پاہل میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں خوزہ صاحب سے جی ضرور خوزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جن لوگوں نے گورنر ہاؤس کی دیوار کو مسمار کرنے کی کوشش کی جو انٹیں گرائیں گورنر پنجاب کے خلاف انہوں نے نہیں روکا کیا ان کے خلافی مقدمہ دست ہو سکتا اس مواملے پر میرے خیال میں ریاستی یہ جو ہوتے داران گورنر ہوں خوزہ صاحب یا قائن ہونا اچھی بات نہیں ہے ریاست کے حق میں نہیں ہوگی اور گورنر ویسے بھی اس پر سنا ہے کانون میں اس پر سنا ہوتا ہے اس پر سنا ہوتا ہے اس پر سنا ہوتا ہے آئی جو میں لیکن شکریہ کانون آئی جز آپ کو ایکس طرح آئی جز آئی جواہ گورنر میں بچوں کو بچوں کو لے جاتا تھا پر ان کی انہیں ambience ان کی گرانجر اس کی پوری تاریشی پاسے منظر میں انہیں تاری ہم نے چھاپی ہوئی تھی اس کا پورا تاریشی چھوئی ہے سابق گورنر لاتیف خوشا صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کے لیے نا دی پروگرام میں چھوٹی سے ہم بریک لیں گے اور یہاں پر اس نوٹ پر بریک لوں گی کہ انٹیکوٹی ایکٹ ہے اگر اس ایکٹ کو اس قانون کو اب وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو چھے ماہ کی قید ہوگی سابق میں آپ کو جرمانہ بھی آدھا کرنا پڑے گا اب یہ قانون کی وائلیٹشن ہو چکی ہے انٹیکوٹی ایکٹ کی تو چھے ماہ کی قید کو ان کاٹے گا اور جرمانہ کس کو ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے بریک کے بعد پوچھیں گے ہمارے ساتھ رہیے